ایک ہفتہ ہے کہ یہاں ایک دن کی ٹریننگ لازمی لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو قرائے کا پتہ لازمی چل سکے اپنی منزل تک پہنچ جائے گی تب آپ کو کہے گی یا لو تیس روپے لے لو چالیس روپے لے لو اگر تو آپ لوگ یہ والی چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تبر رکشہ لازمی لیجئے گا کیوں اسلام علیکم خوش شام دہیت کیا تھا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ والی ویڈیو بنائی جا رہا گیا ایک نئے رکشہ ڈرائیور کے لیے یا وہ بھائی جو ابھی رکشہ لینے کا سوچ رہا ہے تو آپ کے لوگوں کی مہربانی ہوگی رکشہ لینے سے پہلے میری کمپلیٹ ویڈیو کو واج لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو سکے آپ لوگ اپنے پیسے کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کر رہے گئے ہو یا آپ لوگ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں تو اگر تو آپ لوگ باہر لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں تو آپ لوگ تب رکشہ لیجئے گا اگر تو آپ لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی آپ لوگ اپنے یا اپنے والدین کے یا اپنے بھائی کے یا بہن کے یا دوست کے یا کسی بھی ریلیٹیف کے پیسے ضائع نہ کریں کیونکہ آپ لوگوں کو راستے میں ایسے ایسی سواری بھی ملتی گا جو آپ لوگوں کو گالی بھی دے جاتی گا اور آپ لوگوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے سارجنٹ بھی آپ لوگوں کو گالی دے گا باہر جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوگی جو پسنجر ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتمیزی کریں گے اگر تو آپ لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ ہے آپ لوگ کسی کی باتوں کو برداشت کر سکتے ہو تو آپ لوگوں کو تب یہ والا درکشہ لیں اور اپنا ایک اچھا روزگار کمائیں کام اچھا ہے یہ والی خواہی روزی ہوتی ہے کبھی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں کبھی کم آتے ہیں اور کبھی آتے ہی نہیں ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر تو آپ لوگ یہ والی چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تب رکشہ لازمی لیجئے گا کیونکہ یار دیکھو آج کے دور میں ساڑھے چار لاکھ روپے کا نیا رکشہ لینا بہت بڑا کام ہوتا ہے پاکستان کے خلاص بھی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں سواری کو جو ایک پسنجر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے ادھر سے ادھر جانا ہے میرا رینڈک کتنا ہے لیکن وہ اس کے باوجود وہ رکشہ والے سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار یہاں کا کرایا اتنا ہے وہ اتنا ہے تو آپ لوگ لوکل رکشہ چلانے کا سوچ رہے ہو تو چل لینے سے پہلے آپ لوگ ایک ہفتے کی یہاں ایک دن کی ٹریننگ لازمی لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کرایا کا پتہ لازمی چل سکی اگزیمپل کے طور پر ایک جگہ کا کرایا ہے نا ادھر سے لے کے اس جگہ پہ جانا وہاں کا کرایا پچاسو روپے ہے سواری آپ لوگوں کے آٹوں میں بیٹھ جائے گی جب اپنی منزل تک پہنچ جائے گی تب آپ کو کہے گی یا لو تیس روپے لے لو چالیس روپے لے لو تب آپ لوگوں کے دل میں غصہ بھی آئے گا آپ کا دل کرے گا یار میں اس کو اب کیا کروں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ برداشت کریں سواری چالیس دے پچاس دے تیس دے لے کر تو یار آپ نے جانا ہی جانا گیا امید کرتا ہوں آپ کو آج والی میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ان لوگوں کو شیئر کریں تو ابھی دکشا لینے کا سوچ رہا گیا یا کسی سے ادھار پیسے لے کر دکشا لینے کا سوچ رہا انشاءاللہ نیکس منہ میں ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ